اسلام علیکم اوکے تو لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کریکٹر سٹکس ہیں دن پر لیونگ اورگنیزم بیسٹ کرتے ہیں ہم کیسے ڈیفرنٹشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لیونگ ون ہے اور یہ نو لیونگ ون ہے تو باقی میں نے آپ کو اس کی کچھ کریکٹر سٹکس بتائی تھی وہ ہم نے پریویس کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بائیولوجی ہے جو یہ سائنس کی ایک فیلڈ ہے اس کی بیسٹس کیا ہے یہ بہت ہی مطلب وائٹ سٹڈی ہے بہت ہی وائٹ سٹڈی ہے یہ انکلیوڈز ایفر اسپیکٹر لیونگ تھی لیونگ تھی کا ہر پہلو ہر اسپیکٹ ہم نے اس پر ڈسکس کرنا ہے وہ سانس کیسے لیتا ہے وہ کھاتا کیسے ہے وہ جو بھی اس کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں کیا چیزیں اندبولز ہیں کون سا اس کا بوڑی ارگن اندبولز ہیں فردر ان کی کیا فنکشننگ ہے اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم نے ہر اسپیکٹ کو اس میں ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہوتا ہے بالوجی میں دیئر فورز وولیومز انڈ وولیومز انفرمیشن آر اویلیبل انڈر ڈس میجر ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ انفرمیشن آویلیبل ہے ہم لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ انفرمیشن کی دنیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے پہلے جو سائنٹس سے ان کو اتنی انفرمیشن نہیں تھی ان کو اتنا نولیج نہیں تا جتنا اب ہمیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نیچرل ہے کہ ہم نے سائنٹس کو اتنی ساری برانچیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے ہم نے سائنٹس کو کیوں ڈیوائیڈ کی ہے فور آور کنویننس اپنی آسانی کے لیے اپنی آسانی کے لیے اور اپنی سمجھ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے سائنٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا فور ایکزامپل ہم سائنٹس کو سٹڈی کرنے چلے ہم کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہم کسی بھی چیز کو لے کے کسی بھی ایک پوائنٹ کو لے کے ایسے تو ہم بہت مطلب مکسچر آف ٹھنگز ہمارے سامنے آئیں گی کہ ایک ہی ٹائم پر اس میں کوئی کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے ایک ہی ٹائم پر وہ بریتھنگ کر رہا ہے ایک ہی ٹائم پر وہ کوئی اور ایکٹیوٹی شو کر رہا ہے تو یہ سائنٹس کی ڈیفرنٹ فیلز آ جاتی ہیں تو اسی ویسے ہم نے اپنی احسانی کے لئے سائنٹس کو ڈیوائیڈ کر لیا فور ایکزامپل اگر ہم جسٹ دیکھیں کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے یا اس میں آیا کون سا ریاکشن ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیمسٹری ہے اگر ہم اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں کہ آیا یہ لیونگ ہے نو لیونگ ہے یہ سائنس لے رہا ہے تو یہ کیسے سائنس لے رہا ہے وہ سٹڈی کرنے کے لئے ایک سہولت پرووایٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویڈیف کے کونسے سپیکس یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں you're surely familiar at this stage این اس stage پر ہم لوگ بالکل familiar ہیں چیزوں سے ایکولوجی,ی امرویاجی, فاجیویوجی اور مورفالوجی وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تو ایکولوجی آپ کو پتہ ہے سٹڈی آف سوائل امرویوجی جو سٹاڈی آف ایم بریو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایک انڈویڈویڈول ہے ریپروڈکشن کے پروسیس میں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ریپروڈکشن ٹھیک ہے تو وہ پہلے ایک ایم بریو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم بولتے ہیں ایم بریو ٹھیک ہے اس ایم بریو نے آگے فردہ ڈیویلپ ہونا تو اگر ہم صرف اسی چیز کو سٹاڈی کرنے ریپروڈکشن والی سائٹ پر جسٹ ایم بریو اور اگر ہم جسٹ ایکلوڈکشن کو سٹاڈی کرنے تو ہماری ایکلوڈکشن ہوتی ہے فیزیولوجی بولتے ہیں جو بھی ہمارے ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس ان کی فنکشنن کو سٹاڈی کرنا ڈیف آپ دیکھیں سائنس اتنی بروڈ فیلڈ ہے کہ آپ کسی ایک پوائنٹ کو پڑھتے ہو تو آپ اس کو پڑھتے ہی چلے جاتے ہو اتنا ڈیپ اتنا ڈیپ اتنی انفرمیشن پائی جاتی ہے نا تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہ ہے سب کچھ س سائنس میں لیکن ڈیفرنٹ چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہم نے اپنی سانی کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تو ہم نے ان اسپیکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ اورگنز کو سٹاڈی کر رہے ہیں ان کے صرف فنکشن کو سٹاڈی کر رہے ہیں تو فیزیولوجی لیکن اگر آپ ان کے سٹرکچر کو سٹاڈی کر رہے ہیں اب آپ کو بتائیں سٹرکچر بھی دو طرح کیا ہوتے ہیں انٹرنل ہوتے ہیں اگر آپ اس کو انٹرنلی ڈیپ لی پ� بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرنل پڑھو کہ دو آنکھ ہیں ایک ناکھ ہیں دو ہاتھ ہیں تو یہ ایکسٹرنل مورفولوجی ہے اس کے علاوہ پیلینٹولوجی پیلینٹولوجی کہتے ہیں سٹاڈی آف فوسیلز جو پہلے اب ہم تو زندہ جاندار ہیں ہم ابھی موجود ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن ہم سے پہلے بھی کچھ ایسے جاندار ہوں گے جو اگزیسٹ کرتے تھے پر آج وہ موجود نہیں ہیں تو ہم کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی اگزیسٹ پہلے میں پڑی ہوئی ہیں فوسیلز بولتے ہیں ہم ان کو ٹھیک ہے جتنے بھی ڈیٹ پلانٹس ایون کے وہ مر گئے اب لیکن پھر بھی ان کے نشانات موجود ہیں تو اگر ہم اس چیز پہ بات کریں اس کی بیس پہ بات کریں اس کو سٹاڈی کریں تو وہ ہمارے پاس ایک ٹوٹللی ڈیفرن ڈومین بنتی ہے سائنس کے جسے ہم نے نام دیا پیلینٹولوجی کا نیچٹ ہم بات کر لیتے ہیں ہسٹالوجی کی ہسٹالوجی ہے یہ جو ہے ہسٹالوجی یہ ہے سٹاڈی آف ٹ سویٹ ہے جڑوی کر رہی ہیں کسی اٹھویجل کو سٹاڈی کرا ہے کسی انسان کو سٹاڈی کر رہی ہیں MEPS کا پہلے ہی بتایا کہ اگر تو ہم اس کو سٹاڈی کر رہے ہیں تو ہمار سٹاڈئی کر رہے ہیں فوسیتی ہے اس کی اس کا کامتوری اس کے سائلز ہیں کیا ٹیشوس واپشر beş مزور دی والوںینence کو سٹاڈی کر سکتے ہیں ایویلوشن کے حوالے سے بالاوکاشن مطلب واقعہ موضور رہتی تھی چیز بالاقس ٹچیلٹس کی بالاویلوشن básicamente ہس ٹ توٹلی ڈیفرنٹ فیل بن جاتی ہے ایولوشن کی اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کا رول دیکھنا ہو جانیٹکس میں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہر پوائنٹ کو الگ لگ اسی لئے ہم نے ڈسکرائب کیا الگ لگ اسی لئے ہم نے اس کو لیدہ لیدہ ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ ایک پوائنٹ میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے اتنی انفرمیشن پائی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو الگ لگ کی ہے اور مزید جب ہم ان کو بھی ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں تو یہ مزید آگے بہت 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 کھل جاتی ہے ساری سٹیڈی ٹھیک ہے تو جانیٹکس میں ہم نے کیا سٹیڈی کرنا ہے جانیٹکس میں ہم نے انہیریٹنس کو سٹیڈی کرنا ہے کہ انہیریٹنس کا ہماری لائف میں کیا رول ہے کہ مطلب پیرنٹس ہیں وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں آگے اپنے جیسے آف سپرنگز پیدا کرتے ہیں تو ہماری اور ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کیا سیمیل جنریشن آفر جنریشن چلا رہا ہے ٹھیک ہے اور سیمیلیارٹی کس بیس پر ہیں اور جو ڈیفرینسز ہے وہ کس بیس پر ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کیا چیزیں ہمارے اندر ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر رولز آف جینز پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جانیٹک ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارے پاس سیل بائلو جی نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم نے سیل کو سٹیڈی کرنا ہے سیل بھی تو ایک لائف ہے ہم نے سیل ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں ان کی کیا فانکشننگ ہے ٹھیک ہے ہماری بوڑی میں کتنی ٹائپس کے سیل ہے سیل کی سٹڈی کو ہم بولتے ہیں سیل بائلو جی اس کے علاوہ ایک اسپیکٹ ہے زو جیوگرافی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اسپیکٹر بہت زیادہ بہت زیادہ اسپیکٹ ہیں ٹھیک ہے میں نے صرف کورس کونٹینٹ کے حساب سے یہاں پر جس کچھ مینچن کی اور ہم فردر انشاءاللہ اسی کی ڈیٹیلز سٹڈی کریں گے میں آپ کو زو ج طرح آپ کی بہت سے ہونا آپ کو زیادہ تاورانلہAN لکھیں کہ ہم کچھ پلانٹس ہیں پلانٹس ہیں تو ہم کہ تھی کچھ جم سگل ہوں گے تو ہم کنے کے ڈیوگرامری بوڑی سٹھنے کو گ원� cherلو جی والی تدعید ساتھٹ چندص folان جیrot imposed عزب بے президورز مسارے ایمال والگراب حاصل ب politieس ہو گا اور میرے ری ڈی stained انسیٹ و اور پٹڈیلے کبال ریٹیل ہیں ہم ایک کیسٹ الف آگار ہیں بھاسو جیوگرافی بولتے ہیں Basically جانیس کے لهاو تنس ب زوجگرافی مطلب کہ اینیمل کی جو ڈسٹیبیوشن ہوئی ہوئی ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں تو فور اگزامپل کہ یہ یہ سپیشی اس اس جگہ پر رہتی ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل اورگنیزمز ہیں وہ ارث پر رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ارث میں خشکی کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اوشن بھی ہیں لیکس بھی ہیں پونٹس بھی ہیں تو کیا وہاں پر بھی تو لائف ہے ٹھیک ہے فیشیز کی لائف ہے اس کے علاوہ مچھلیاں ہیں جو پانی میں اکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹیریاں والائرسز کے طریقے ٹھیک ہے یہ سبی لائف ہے اور یہ نیچر نے ان کی ڈسٹیبیوشن کیا ہم لوگ گھеромہ ہے بہت سارے بیٹیریا والائرسز ہمارے ہ ложہ گھروں میں رہ رہرہ ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سارے اےسے مطلب ہیں jotäng شروت کسی اور جگہ پر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچر نے ان کی ڈسٹیبوشن کی ہے تو اگر ہم نے ان کی ڈسٹیبوشن کو سٹیڈی کرنا ہوتا ہم اس کے لئے بہتا ہے ایک فیلڈ کا انتخاب کریں جو ہے جو جیو گرافی مجھے ہم بات کر لیتے کے کچھ اور بھی برانچیس ہیں کچھ اور بھی اسپیکس ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ کون سے اسپیکس ہیں بع мужчины کورید انکالیز ریلےشنہ کو سڈی کا دیارís اگر ہم انوار مشرور شنر کو شنیرا جائے الزین nam بولتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انسیسٹرل ہسٹری ایولوشن چکے ہیں مطلب جانیٹکس اور ہم نے ڈسٹریبیوشن دیکھنے انیمل کی کہ نیچر نے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا تو یہ سارے کے سارے سپیکس ہیں